جی ناظرین میں حرستم علی اور اس وقت رات کے دس باجرے ہیں منڈی بولدین پارک کے پاس جہاں پہ سستا بزار لگتا ہے اس وقت ہم وہاں پہ مدود ہیں اور پیچھے میرے جو گندگی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بھی رات کا ٹائم ہے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو اپنا ٹی سی صاحب ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں سبز منڈی کے جناب صبح صبح دورے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو گوشت ہے وہ پکڑا گیا ہے کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھے ماہ ہو گئے ہیں مجھے اسے یہ سپورٹ میں نے دی تھی کہ یہ جناب منڈی بولدین کے مرکز میں یہاں پہ تین کنال جگہ ہے وہاں پہ گندگی کے بڑے بڑے ڈھیرہ بھی اس وقت مجید ہے اور ٹی ایم ایلکار جو یہاں پہ جو بھی وجہ ہے یہاں پہ یہ گندگی کیوں گراتے ہیں یہاں سے اٹھانی ہوتی ہے جو بھی وجہ لیکن یہاں سے نہ تو اٹھائی جاتی ہے اور یہاں پہ بقیدہ اس کو آگ لگا دی جاتی ہے پہلے تو یہاں پہ گندگی ہونی نہیں چاہیے یہ شہر کا مرکز ہے اور دوسرا اگر یہاں پہ گندگی ہے تو اس کو پھر آگ لگانے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چھے ماہ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں ڈیسیو صاحب کو میسیج بھی کی ہیں تو مجھے خراجے تحسین پیش کرنے کا موقع دیا جائے کہ تحسین رہ سے میں پیش کرتا تو نہیں ہوں لیکن اگر یہ کام کر دیا جائے کہ میں چھے ماہ سے شہر مچا رہا ہوں تو میں خراجے تحسین پیش کروں گا یہ اپنی ایکٹیوٹیاں یہاں بھی دکھائیں نوٹس دیں اس مسئلے کا یہ گندگی یہاں سے اٹھائیں اور منڈی پالدین کی اوام ہے اس سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے چھے ماہ سے میں شہر میں چاہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ بھی اس مسئلے پہ آواز اٹھائیں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس مسئلے پہ آواز اٹھائیں شہر کے مرکز میں ہم پہلے ہی جناب کو سارے مسائل میں مبتلا ہیں منڈی پالدین میں جو اسپتالوں کے حال ہیں یہاں پہ روز ہم سننے کے ملتا ہے کہ جو مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا لال چیک سے نہیں ہو رہا اور لوگ دوسرے شہروں میں جانے کو مجبور ہیں تو خدا رہا اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور بھی شہر صاحب آپ سے ناجوڑ کے جو گزارش کرتا ہوں کس مسئلے کو ختم کیا جائے یہاں سے گندگی اٹھائی جائے اگر گندگی اٹھانا ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ ایک دمات کرنے ہیں تو یہاں پہ کم از کم آگ نہ لگائے جائے اس مسئلے کا لوڈس لے شکریہ